اللہ اکبر اللہ اکبر میرے بھائیو اپنے اللہ کو راضی کریں جن دکانوں کے پیچھے نمازیں چھوٹ گئیں جن دکانوں کے پیچھے سج کو طلاق ہو گئی جن دکانوں کے پیچھے دیانت چلی گئی خیانت آگئی بددیانتی آگئی ہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا بددیانت سے وہ تو نے جو امانت کھائی لے کے آ وہ امانت جو تو کھا گیا تھا لے کے آ کہے گا یا اللہ کہاں سے لاؤں وہ تو دنیا میں رہ گئی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پڑی ہوئی ہے جہنم میں پڑی ہے جا اٹھا کے لا اور وہ جہنم میں کیسے جائے تو فرشتے ماریں گے چل اور وہ اس کو لے کے چلیں گے اور چلتے چلتے دوزق کا سب سے خطرناک حصہ ہاویہ وہاں اس کو لے کے جائیں گے جہاں منافق رہتے ہیں بددیانت لوگ ہاویہ تک چلے جائیں گے ایمان ہونے کے ساتھ بھی امانت کو کھانے والے لوگ ہاویہ میں چلے جائیں گے جو منافقین کی آگئے اس میں وہاں دیکھے گا تو جس کا مال دبایا تھا دنیا میں وہاں پڑا ہوگا کہے گا اچھا یہاں پڑا ہے اتنے میں وہ تباہ ہو جائے گا اس کو اٹھائے گا کندے پہ رکھے گا پھر اوپر چڑھنا شروع کرے گا چڑھنا شروع کرے گا چڑھنا شروع کرے گا جب دوزق کے کنارے پر آ جائے گا تو وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا اور پھر ہاویہ میں جا گرے گا اس کے ساتھ فرشتے مار کر پھر کہیں گے جا واپس لے کے آ پھر یہ واپس جائے گا پھر اسے اٹھائے گا پھر کندے پہ لے کے چڑھے گا اور چڑھے گا اور چڑھے گا جب کنارے پر آئے گا تو پھر اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی اس کے پھر فرشتے مار کے نیچے گرہ دیں گے جا لے کے آپ اب یہ کبھی اس میں سے نہیں نکل سکتا اس کمانے سے توبہ کریں یہ کمانہ جہنم میں لے جائے گا اور ادھر دوسری سنو سیالمون اليوم من اصحاب الکرم ایک فرشتہ اعلان کرے گا آج پتا چلے گا عزت والے کون ہیں آج پتا چلے گا عزت والے کون ہیں این الذین تتجافا جنوبہم عن المضاجع کہاں ہیں راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھنے والے ہرے میرے بھائیو یہ نماز کی غفلت بہت بڑی حلاکت ہے میں کیسے سمجھوں میں تو جب بھی جمعہ پڑھاتا ہوں میں یہ مضمون ضرور بیان کروں مجھے جب یہ مجمعہ نظر آتا ہے تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے کہ یہ آٹھ میں دن آتے ہیں اور باقی دن کہاں ہوتے ہیں یہ کیوں نہیں سمجھتے ان کے آنکھ کیا ہو گیا ان کے کانوں میں ڈاٹ لگ گیا یا دل کے اوپر کوئی پردہ آ گیا یا میں کوئی عربی میں بات کرتا ہوں جو سمجھ میں نہیں آتی یا میں کوئی ان سے چندے کا مطالبہ کر رہا ہوں یا کوئی اپنی ذات کے لئے سوال کر رہا ہوں یا اپنی شخصیت کی دعوت دے رہا ہوں آج نماز عزت دلائے گی سب سے پہلا اعلان ہوگا کہاں آج پتا چلے گا عزت والے کون ہیں کہاں ہیں راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھنے والے اور اللہ کے نام پہ خرش کرنے والے صرف نماز نہیں زکاة بھی دینے پڑے گی پیسہ ہے زکاة نہیں دے رہے پیسہ ہے اللہ کے نام پہ خرش نہیں کر رہے بھائیو اللہ کے نام پہ خرش کرنا سیکھیں اللہ کے واسطے اپنے آپ کو صادقی پہ لائیں اور اللہ کے نام پہ لٹانا سیکھیں اللہ آپ کی نسلوں کو واپس کرے گا صرف آپ کو نہیں آپ کی نسلوں کو واپس کرے گا آپ اللہ کو قرزہ دے رہے ہیں کسی ایسے ایرے غیرے کو قرزہ نہیں دے رہے یہاں مسجدے والے چندے مانگ رہے بھائی مسجد کو چندہ دو مدرسوں والے چندے مانگ رہے مدرسوں کو چندے دو یہ تو مسلمان کی غیرت کے خلاف ہے کہ اللہ کے گھر میں مسجد کے لیے چندہ مانگا جائے اور کہیں صندوقچیاں پھر آ رہے ہیں کہیں وہ جھولیاں ایسی مجھے شرم آتی ہے یہ کرنے والوں پر بھی میں کیا کہوں ان کی اقلوں پر بھی پردہ ہے کہ اللہ کے گھر میں مخلوق کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں اور پھر ان مسلمانوں کی آنکھوں پر بھی پردہ ہے کہ ان کو غیرت نہیں آتی کہ مسجد کے لیے جھولی پھیلائی جا رہی ہو اور یہ گھروں میں اچھا خاصا کھاتے پیتے ہوں اور مسجد کے لیے جھولی پھیلائی جائے اور مسجد کے لیے صندوق رکھے جائیں اور ہر نماز کے بعد مدرسے کے لیے لوگ چندہ مانگ رہے ہیں ہوں یہ ایمانی اور غیرت کے خلاف مسلمان کی سخاوت کے خلاف ہے کہ اس طرح اس طرح مسجد کے لیے جھولیاں پھریں اور مسجد کے لیے صندوق پھریں ہم تو اللہ کے نام پہ بے دھڑک لگائیں ستاسٹھ دفع یہ حکم چلا ہے اور ہر دفع زکاة کے ساتھ نماز نماز زکاة زکاة نماز نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں نسبتا زکاة دینے والوں سے زکاة دینے والے تھوڑے ہیں پیسہ جاتوی جان جاتی ہمیں نہ دو اپنے غریب رشتہ داروں کو تلاش کر کے دیں اپنے غریب رشتہ داروں کو اپنے غریب پڑوسیوں کو آج جو صحیح دیانتدار تنخواہ دار ہے وہ بھی مستحق زکاة اگر وہ دیانتدار ہے تو اگر رشوت نہیں لیتا تو آج کا ایس پی بھی مستحق زکاة ہے میرے اگر دوست ہے اس بھی کہنے لگا میں زکاة کا مستحق ہوں حالانکہ میں ملتان کا اس بھی ہوں کہ پندرہ دین میرے گھر میں کبھی سالن پکتا ہے کبھی نہیں پکتا اپنے اوپر صرف خرش کرنا بچے کو کھلانے کی خواہش تھی ایک ہزار روپے کے کھلانے لے کے دے دیئے کیا ظلم ہے یہ ہزار روپے کے کھلانے بچے کو لے کے دے دیئے کیا اللہ نہیں پوچھے گا کہ اس ہزار روپے کے کسی غریب کے گھر کا دیا جل سکتا تھا اور کسی کے غریب کا ایک ہفتہ گزر سکتا تھا تیرے کسی مسکین رشتے دار کے گھر میں بھی کچھ سالن پک سکتا تھا رزق دیا تو اس کا ہوش نہیں کہ اس کا حق ادا کریں جان دی تو اس کا ہوش نہیں کہ اس کا حق ادا کریں سجدہ جان کا حق ہے اور زکاة اور صدقات یہ مال کا حق ہے میں کب اپنے لیے مانگ رہا ہوں میں کروں اللہ اپنے غریب رشتے داروں کو دیں ان کو تلاش کریں اللہ کے واسطے اپنی بیویوں سے پوچھو سونے کی زکاة دی ہے دے ورنہ تو خود پکڑی آئی گی تیرا زیور تیرے لیے گنجہ سامپ بن کے تیری سامپ تیری زبان کو ڈسے گا ان کا میں نے تو بچیوں کے لیے سنبھال کے رکھا ہے اس کی زکاة دو پھر ٹھیک ہے ورنہ اسم کو توڑ کے اس کی زکاة دو یہ تو یہ مال پکڑوا دے گا قیامت کے دن نماز نہیں چھڑا سکتی اگر زکاة نہیں دی اور زکاة نہیں چھڑا سکتی اگر نماز نہیں پڑی مسجد بنا دی پچاس لاکھ میں اگر خود نمازی نہیں تو یہ مسجد بنانا اسے جہنم سے نہیں بچا سکتا کہ میرے بھائیو اپنی جان کا بھی صحیح استعمال کریں اور اپنے مال کا بھی صحیح استعمال کریں ہم ایسے اندھے نہیں ہیں کہ جو بچے نے چاہا لاکھے دے دیا جو بیگم نے مانگا اٹھا کے دے دیا نہیں نہیں ہم پہلے دیکھیں گے اپنے اوپر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک سال ہے حضور سے مانگنے آیا آپ نے کہا عثمان اس کے پاس چلے جاؤ عثمان سے مانگنے کے تو آگے بیوی پہ لڑ رہے کس وقت پہ یوں کہہ رہا ہے وہ باہر چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تو باہر آواز آ رہی بیوی کو کہہ رہا ہے اللہ کے بندیرات تو انہیں چراغ میں بتی موٹی ڈال دی وہ بتی ڈالتے تھے نا اس کی یہ روئی کی تو تیل زیادہ جل گیا تو یہ کہنے لگے یہ کس کنجوس کے پاس بھیج دیا جو بیوی پہ لڑ رہا ہو کہ تو انہیں بتی موٹی ڈالی ہے تو یہ مجھے کہا دے یہ دمڑی بھی نہیں دے گا جب ان کو باہر بلایا اور خیرات مانگی کہا وہاں سے آیا ہوں تو انہیں اندر گیا ایک کھیلی اٹھائی نہ پوچھا کہ کتنے شائع ہیں نہ پوچھا کہ کونوں تین ہزار درم اٹھا کے دے دیئے وہ حیران ہو کے کہنے لگا یار ایک بات تو بتاؤ کہا کیا کہ یہ مجھے تو تو انہیں اتنے دے دیئے کہ میری اگلی نسل کو بھی کافی ہیں اور خود بیوی پہ تو لڑ رہا تھا کہ بتی موٹی کاؤں کر دی کہنے لگے وہ اپنی ذات پہ خرچ تھا وہ پھونک پھونک کے کرنا ہے یہ اللہ کو دے رہا ہوں جتنا مرضی دے دوں یہ تجھے تھوڑے دے اللہ کو دے رہا ہوں تو اپنی جان کو بھی لگائیں اللہ پر اور اپنے مال کو بھی لگائیں اللہ پر اور میرے بھائیوں اپنی کمائیوں کو حلال پہ لائیں کہ ہم تمہاری خاطر دوزخ میں نہیں جا سکتے یہ ہم اس پر توبہ کریں اس پر توبہ کریں اور یہ آبادی ہر وقت ہونی چاہیے مسجد کی چلو کوئی جہاں سے بھی آیا ہے مسجد کے آدھی بھرو میرے بھائیوں ہماری جماعت گئی تھی اردن میں انہوں سے اکیانوے میں تو ہم اسرائیل کے بارڈر پر چلیں انہوں نے بتایا کہ یہ ہم سے آمد رفت بات چیت ہوتی رہتی ہے چونکہ کچھ عرب ادھر رہتے ہیں کچھ عرب ادھر رہتے ہیں رشتے داریاں ہیں تو کہ یہ یہودی ہم سے پوچھتے ہیں تمہاری فجر میں نمازی کتنے ہوتے ہیں اور تمہارے جمعے میں نمازی کتنے ہوتے ہیں ہم نے پوچھا یہ تحقیق کیوں کرتے ہو ان کا ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ جب فجر کی نماز کے نمازی اور جمعے کی نماز کے نمازیوں کی تعداد برابر ہو جائے گی تو یہودی دنیا سے مٹ جائیں گے اب یہاں فجر میں ڈیڑ سب ہوتی ہے اور جمعے میں باہر بھی صفیں بنی پڑی چلو میں کہتا ہوں مان لیا ایک بٹا تین طبقہ باہر سے آیا ہے یہ دو بٹا تین تو یہی سے اٹھ کے آیا ہے یہ کیوں نہیں ہر نماز میں آتا میرے بھائیو اپنے حال پہ رحم کریں اللہ کے واسطے میری پکار کو سنیں میں آپ کو کوئی فلسفہ نہیں سمجھا رہا میرا روزانہ ہر جو میں جب آتا ہوں میں یہی مضمون بیان کرتا ہوں میں روزانہ آپ کو نیا بیان سنا سکتا ہوں تین سو ساٹھ دن ہیں میں اللہ کے فضل سے آپ کو روزانہ نیا تین سو ساٹھ دن میں آپ کو تین سو ساٹھ نئے بیان سنا سکتا ہوں لیکن میں یہاں بیان کرنے نہیں بیٹھتا اپنا دکھڑا میں روتا ہوں کہ پوری گلستان کالونی جہنم کی طرف جائے اور میں ان کا پڑوسی ہوں اور میں انہیں جہنم میں جاتا دیکھوں اور میری حائے نہ نکلے تو میں ڈوب کے مر جاؤں جلتا کتہ ہم نہیں دیکھ سکتے اور اس ہماری آنسوں نکل پڑیں چوہے کو ہم جلتا نہیں دیکھ سکتے اور میں اتنی شکلوں کو جہنم میں جاتا دیکھوں جس نے فجر آج نہیں پڑی اس نے اپور جہنم کو واجب کر لیا جو اب آئندہ اثر نہیں پڑے گا اس پر جہنم واجب ہو گئی پھر میں کیا مضمون بیان کروں کیا فلسفے بیان کروں اس لئے میرے بھائیو اپنی ذات پہ رحم کریں اپنے بچوں پہ رحم کریں اپنے گھر والوں پہ رحم کریں مسجد کی دور لگائیں اپنے مال کو اللہ کے نام پہ خرش فرمائیں تاکہ یہاں بھی جہان بنے اور وہ بھی جہان بنے کیا زندگی ہے چلتے چلتے سانس نکل جاتا ہے پھر یوں مٹ جاتے ہیں جیسے دنیا میں کبھی آئے نہ تھے پوتے پوچھتے ہیں اببہ دادا کی قبر کہاں ہے اببہ کہتا ہے بیٹا یہیں کہیں مل گئی پتہ نہیں کہاں ہے رہے آج تو اگلی نسل دادے کی قبر نہیں دیکھ سکتی ہم اس دنیا کی خاطر اللہ کے باغی ہو جائیں اس بے وفا جہان کی خاطر اللہ سے بغاوت کر جائیں جو ایسا مہربان جو ایسا کریم تو اس لئے میرے بھائیو اللہ کے واسطے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں یہی میری فریاد ہے یہی میری پکار ہے میں بھی توبہ کرتا ہوں آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ کوئی کام اللہ کی منشاہ کے خلاف نہ ہوگا اس کو سیکھنے کے لئے ہم کہتے ہیں تبلیغ میں جاؤ چلہ لگاؤ ہم کوئی کسی تبلیغی جماعت کا ممبر نہیں بنا رہے ہم خود تبلیغ میں جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں نکلو کہ ہماری توبہ پکی ہو ہمارے آمال درست ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو اللہ ہم سب کو ملکی تھوئے کوئی ہوئے لا الہ الا اللہ